بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آواز حد جاپان ٹاک شو میں خوش حمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم خان اور میرے ساتھ ہے ہمارے مستقل تجینگار جناب دانش زہیر دانش صاحب اور ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور ہمارے اس شو کے چیف ارگنیزر جناب رانہ عبرار حسین صاحب ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک تسلسل ہے ہمارا رویت حلال کے حوالے سے اس پر ہم نے بہت زیادہ بحث کر لیا کئی علماء کرام سے بھی ہم نے اس پر کوئنٹ آف یو لیا ہے جناب مولانا صلیم الرحمن صاحب محترم ان کی ایک رویت حلال کمیٹی ہے جو گزشتہ تین دہائیوں سے جاپان میں رویت حلال کا سلسلہ کرتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں اور جاپان میں رہنے والے مسلمان انہی کی رویت حلال کمیٹی کی اعلانات کے مطابق ایدین اور رمضان کا احتمام کیا کرتے تھے لیکن اچانک اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک اور رویت حلال کمیٹی محرز وجود میں آگئی اچھا عام تاثر جو اس بارے میں ہے وہ سارے یہاں کے مقامی لوگ جانتے ہیں کہ بے شک کاری علی حسن صاحب اس دوسری رویت حلال کمیٹی کے چیرمین ضرور ہے لیکن یہ ساری سٹوری جہاں سے شروع ہوئی ہے جو اس کا زیرو پوائنٹ ہے جو اس کا منبعہ ہے وہ کاری علی حسن صاحب کے دوست اور ہمارے دوست جناب ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب ہیں جو عہدے کے حوالے سے اس دوسری رویت حلال کمیٹی کے جنرل سیکٹری ہیں آج ہم نے ان کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے میں اپنے شو کی جانب سے ان کو ویلکم کرتا ہوں بلکم سر خوشان دیت جنارل بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ڈاکٹر سید عابد شاہ یہ نام جب ہمارے ذین میں آتا ہے یا سنتے ہیں تو ایک دیندار قسم کے انسان کا ایک امیج اُبھرتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ آپ کی خدمات ہیں آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کئی مساجد کے امام مسجد بھی رہے آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور دین کی خدمت کی لیکن پھر اچانک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک انتشار پھیل جاتا ہے ہمارے جاپان میں رہنے والے پاکستانی برادری میں مسلمانوں میں کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے بغیر سوچے سمجھے ایک نئی رویت حلال کمیٹی پیرلل رویت حلال کمیٹی کی بنیاد رکھ دی ہم اس بات پہ پریشان ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیا وجہات تھی کہ آپ نے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کے دیگر ممالک کے مسلمانوں کے اتحاد کی پرواہ بھی نہیں کی اور آپ نے کمیٹی بنایا ہاں باقی جیسے ناظر میں آپ سوچتے ہیں پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے پروڈیوسر رنہ برادر صاحب کا اور ہمارے دو سینئر تجیر نگار ہیں زہیر دانش صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور یہاں بلایا آپ کا پوچھنا جو بجا ہے اور پوچھنا بھی چاہیے اور آپ کو نہیں کافی لوگوں کو بھی یہ شکوا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیسا کیا آپ نے بتایا کہ مذہبی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ذکر کیا میرا بچپن سے یہ مذہبی معاملات میں اور صوفیہ کرام کے ذریعیم کی محول میں تربیت ہوئے پھر بچپن میں بھی پڑھی رہا تھا کبھی تو اپنے کالج لائف کے اندر ہی تقریباً میں محشنی کے اخبار سے رابطہ ہو گیا ہمارے رئیس ایمیل کرشید صاحب سینئر رپورٹر ہیں ان کے ساتھ ہمارے حکوم حملے دار تھے ایک کو رابطہ رہا تو اس سے ایک شروع سے ہی یعنی کہ نو امریک میں کے اندر ہی ایک صحافت کے پیشے میں پاسا ہوتے پتا ہے کہ بڑی لوگ جو ہیں بڑے ان میں ازادی رہائی ظہار کا بڑھائی وہ دوسروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ملکہ ہوتا ہے پھر کالج میں بھی میں نے صحافت پڑی لیکن اسلام کالج میں دین بھی پڑھا بچپل سے بھی ہم اسلام میں پڑھتے تھے دین پڑھتے تھے تو شروع سے ہی اللہ کا شکر ہے جبان جمعہ ایٹی ایٹ میں آیا تو ہم نے ایٹی ایٹ میں ہی جمعہ کی نماز شروع کی تو خطاب کرنا، آواز کرنا، تقریب کرنا شروع سے ہی یعنی رہا پاکستان میں بھی تھا تو میں بارہ سال کی عمر میں اللہ تعالی نے مجھے سعادت دی کہ میرے ہمارے کاری صاحب کاری غلام صاحب جوتے ہیں انہوں نے ہمیں ممبر پہ کھڑا گیا اب تقریب کیا کریں تھوڑا سا میں معذرت کھاؤں کہ وقت کی تنگی کی بائی زرہ اگر جمپ کر جائے ہیں میں آپ کو اس نے بتا رہا تھا کیوں اصل میں میری پیچھے یہ جو میں نے ایک ایسا بولڈ سٹیپ لیا اور بات کیا اس کے پیچھے میری پیچھے تربیت کا ایک خاص وہ ہے گھر کا محول تربیت پھر میری صحابت کی زندگی اس کا بڑا پہلو خاص طور پر انصار رہا اب یہ کیوں کیا ایسا وجہ ہے کہ ایک عرصے تک ہم یہ سلیم الرحمن صاحب ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں ہم ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں اور سیکھا ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آج اس سٹیج پر ہیں یہ ان کی مرون میند ہے کیونکہ وہ جن حالات میں انہوں نے ہماری یعنی کہ رہنمائی کی اور امت کو سننھا لے رکھا تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اللہ دے گا اور ہم زہرہ امت بھی ان کو دیکھتی رہے گی ہوا یہ کہ جب ہمارا لکھنے لکھانے کا تعلق ہے اور ہوا یہ کہ جب میڈیا عام ہوا اس سے پہلے سلمر رومان صاحب سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی تھی ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ مندوا سے پڑے ہیں یا سعودی عرب سے پڑے ہیں تو اس کا ایک ان کی شخصیت تھی کی اس حوالے سے جو تاثر تھا عوام کے اندر ہم بھی اس سے زہرہ ان سے متاثر تھے لیکن جب ان کی تحریر آئیں ہم نے میڈیا پر دیکھیں اخبارات میں ان کا لکھنا شروع کیا اور پھر دنیا انٹرنیشنل کے حوالے سے میں بھی میں نے ہمارے جو ہماری ایڈیٹر ہیں تاہر حسین صاحب انہوں نے بھی کچھ ریکویسٹ کر کے کچھ تحریر ان سے لکھوائیں تاہر حسین صاحب کون ہے دنیا انٹرنیشنل کی ایڈیٹر رویت ایڈال کمیٹی سے ان کا کوئی تعلق کوئی ہو جائے میں تو بتا رہا ہے کہ یہ خیال کیسے بھی ہوا اور کیسے یہ ہوا ساری سسٹم ہے تو کچھ ہم نے تحریر وغیرہ ان کی پڑھی دیکھی تو ان کا جو ایمیج تھا نا ہمارے ذہن میں وہ اس نے تھوڑا سا ہم نے کچھ سوچا کہ نہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا گھوڑ فکر کرنا چاہیے تو اسی طرح پھر یہ جب ایسا ہوا تو سب سے پہلی جو بات ہوئی وہ قریبی اسلامی ملک کے اوپر ہوئی یہ باتیں بھی ہم سن رہے تھے کافی عرصے سے قبلہ کاری صاحب سے بھی یہ بات کافی دفع ہوئی اور دیگر حضرات سے بھی بات ہوئی کیونکہ جب سے تدین قرآن بنا ہے نا تقریباً اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے چاند کے اوپر کہ چاند دکھائی دیتا ہے مختلف لوگوں نے ہمیں بتایا کہ چاند ہی دکھائی دیتا ہے لیکن یہ تائین نہیں ہو رہا تھا کہ چاند پہلی کا ہے دوسری کا ہے جیسے آمدور پر آمدی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آیا تو آوازیں اٹھتی ہیں آپ کے پروگرام میں حسین خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اس سے مرمان صاحب ہی تحقیقات کرتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں لیکن ہم جو قرآن حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو بات کچھ اور نکلتی ہے تو سب سے پہلی جو بات آئی تھی وہ آئی تھی کہ قریبی اسلامی ملک کونسا بنتا ہے تو میں اس کو نقشے پر دیکھا دیکھ رہا تھا اور بائی دوئے بائی چاند سی دیکھ رہا تھا تو دیکھا کہ ملیشیا جو ہے وہ انتہائی جپان کے جنوب میں نیچے ہے اور جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں اس سے ایک عرض بلات کے لیسٹیٹوٹ کے اوپر ہے یہ آپ کی ریسرچ ہے یہ جو دلز ہیں جہاں سے بات شروع گئی ہے جہاں سے بات جس نے چیز نے مجھے مجبور کیا اور جب وہ بات سامنے آئی تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں میرے کچھ مصری دوست ہیں عام طور پر تو یہی بات ذہن میں آتی ہے نہیں کہ یہاں کی جو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ کم ہے پاکستان اتنی لانگ فلائٹ ہوتی ہے تو یہ کیسے قریب ہو گیا تو اصل میں یہ بات تھی تو پھر میں نے اس اس لئے میں میرے کچھ عربی دوست ہیں مصر میں تو میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا آپ جامعظر سے مجھے یہ پتا کر دیجئے کہ یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے ہم تو ملیشیا کو فالو کر رہے ہیں جبکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ملیشیا کو فالو نہیں ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم بالفرض اگر چاند نظر نہیں بھی آتا اور ہم اس کا تھی طرح سے پاکک نہیں ہو رہا ہمیں تو ہم جو ہے پاکستان کو یا بنگلہ دیش میں سے کسی کو ہم جو ہے فالو کر سکتے ہیں یہ بات ہوئی اور پھر وہاں سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ملیشیا نہیں بنتا ہے پھر ہم نے چاند کی جو ہر مہینے جو وہ نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کی رویت کے اعتبار سے کیونکہ یہ ہر مہینے بدلتا رہتا ہے ایک میں ایک بات بتاؤں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی مہینے جو ہے کہ وہ پاکستان میں اگر قریب پڑ رہا ہے تو کسی مہینے ہو سکتا ہے کسی توقع یہ شمال کی طرف اوپر کی طرف جاتا ہے کیونکہ زمین جو ہے وہ تیس ڈگری کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ کے ساتھ ہے جب وہ یہ گھومتی ہے تو چاند بھی جب نکلتا ہے تو وہ اوپر نیچے چلتا ہے کبھی یہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے یعنی کبھی خط اس طفح کی اٹھ کے اوپر چلتا ہے کبھی نیچے جنوب کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے جیسے اگلے مہینے جو ہے جیسے جب سفر کا مہینہ شروع ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ ملیشیا بھی قریبی اسلامی ملک ہو جائے اور پاکستان بھی ہو جائے دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس صورت میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی ملکہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے یہ ملکہ چل سکتا ہے کہ جنب آپ چاند ادھر قریب ہے تو آج اگلے مہینے ادھر قریب ہوگا یا اگلے مہینے ادھر قریب ہوگا یہ کیسے ڈیسائیڈ لے سکتے ہیں یہ انفرمیشن کہاں سے لے سکتے ہیں یہ انفرمیشن کہاں سے مہاری فلکیات ہیں ہمارا اینیورسٹی سے پروفیسر حضرات ہیں ہمارا ان سے رابطہ ہے ہمارا اسی طرح اور مفتی سلطان عالم صاحب ہیں مہاری فلکیات ہیں جامعہ رشید کے اندر وہ مفتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان سے ہمارا رابطہ ہے اور دیگر مفتی منی برمان صاحب سے بھی ہم رابطے میں ہیں اور اس کے علاوہ دیگر دنیا کی جو ابزرویٹریز ہیں ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں اس لئے ہماری یہ جو رویت احلال کے بارٹی ہے یہ ماشاءاللہ علماء اور مہاری فلکیات دونوں سے انٹرلنک ہے ہم کوئی بھی جب رویت کا اعلان کرتے ہیں تو انتہائی صلاح مشورہ سوچ و بچار کے بات کرتے ہیں جو انفرمیشن ساری ہوتی ہے پہلے لیکن ابھی تک ہماری جو سیٹس سسٹم ہے مسلمانوں میں رویت کے اوپر ہم جب رویت کے اوپر کرتے ہیں تو انکانے رویت کے اوپر کردیس کرتے ہیں تو وہ سارا ایک پورا علماء کنام کے مشوردے کے ساتھ اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں بعض لوگوں کو شکایت بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا اعلان دیر ہو جاتا ہے بات یہ ہو رہی تھی تو یہ ہمارے فلکیات سے جو ہمیں رابطے میں رہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ لگتی رہتی ہے پھر ہم خود بھی سٹڈی ہو ہوں میں خود بھی بتاتے رہتے ہیں سکھاتے رہتے ہیں تو ہم خود بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ حضرات بھی اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں مونسائٹنگ ڈوٹ کون کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو ملے گا اسی طرح اور سائٹس بھی ہیں یہ مسلمانوں کے سائٹس بتا رہا ہوں اسی سائٹس پر تو سارے لڑائی اور یہ کس پر نہیں دیکھنا چاہیے ننگی آنکھ سے دیکھنا چاہیے اسی سائٹس پر تو وہ اعتراض ہے نا ورنہ وہ عبداللہ بن باز عبدالعزیز بن باز ان کی وہ ایک حدیث ہے نا اسی پر امفیسائز ہے اور آپ ہی کا ہے کہ اسی کو دیکھنا چاہیے یہ جو ٹیلیسکوپک ویشن ہے چاند کی یا حساب کتاب اور شمار سے ہے چاند کی اس سے نہیں ہونا چاہیے جنتری سسٹم سے نہیں ہونا چاہیے اور وہاں پہ جنتری بھی ہوتا ہے جنتری بھی ہوتا ہے ملیشیا میں اس لئے ہم ملیشیا کے ساتھ کیوں جائیں مین اترازہ تو آپ کی یہی ہے نا جی یہ بارے تین پوائنٹس بھی ہیں جی تین پوائنٹس بھی ہیں آپ کے اچھا وہی بات آجائے گی تو ہم نے جب وہی بات سلیم الرمان صاحب کی تحریر ہمارے سامنے آئی تو ہم نے دیکھا کہ نہیں ہمیں کوئی نیک بہتر کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر ہم نے اس پر ورکنگ شروع کر دی ورکنگ شروع کرنے کے بعد سامنان دو ہزار تیرہ کا جو رمضان تھا اس کے اندر سب سے پہلے میں نے رابطہ کیا مفتی منی برہمان صاحب سے اچھا تو پتہ لگا کہ جو جپان کا روزہ تھا یہ صحیح نہیں تھا دو ہزار تیرہ تیرہ کا روزہ اچھا یہ اور بات کنفرم ہو گئی پھر ہمارے میں نے گفتگو بھی کی اس کے علاوہ ہمارے جو صاحب بہت زیادہ محسین ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے وہ مفتی خالج یا صاحب ہیں اچھا یہ زیادن لہوری کے خاص طور پر جب یہ ہمارا پاکستان میں چاند دیکھنے کا عمل ہوتا ہے تو ان کے جن کے اوپر آپ جیو کے اوپر ان کے بیانات وغیرہ وغیرہ انٹرویو دے سکتے ہیں سن سکتے ہیں یعنی کہ پاکستان میں میں اس کہوں گا کہ زیادن لہوری صاحب ان کے والد ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکان رویت کے اوپر گفتگوش شروع کی اور اسٹریلیا سے انگلینڈ سے امریکہ سے اور تمام سے رابطے کیے اور اس علم کو جو ہے پاکستان میں اور انڈیا میں تقیم میں بات کروں گا زیادہ اس کو متعریف کر رہا ہے خاص طور پر تو میرے پاس اس کو آج کچھ بکسیں ہیں فتاوہ رہیمیاں ہیں میرے پاس میں انڈیا کے ایک علم ہیں ان کا ان میں بھی ان کا حوالہ ہے تو بات ہو رہی تھی آپ کی روے کون سال کے بھی آپ نے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں میں نے جناب محترم ناظرین یہ ان سے ابھی پوچھا کہ آپ کے تو میں نے اعتراضات ہی یہی ہیں کہ ملیشیا میں کیونکہ چاند کو دیکھنے کا احتمام نہیں کیا جاتا اس لئے ہم ان کے ساتھ ان پر اعتبار نہیں کر سکتے چاند کو ننگی آنکھ سے دیکھنا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ اب جاپان میں چاند نظر آتا ہے تو کیوں نہ اس کا احتمام کیا جائے یہ سوالات ہیں جو ہم نے ان سے کیا تھے ناظرین اس کا جواب ہم وقفے پہ جانے کے بعد ان سے لے گئے انشاءاللہ ناظرین کہی جائے گے مت آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عبد شاہ صاحب موجود ہے اور ان سے ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہونی ہے ملتے ہیں ایک شوٹ سے بریک کے بعد خیل چاہ passou اٹھاکٹر سرخی تول شاہ صاحب موجود ہے